بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیروفیت سے ہوں گے اور دعاہی کے لپاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں سو بہت سارے دوست جو ہیں وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب پنچاب پولیس کی طرف سے سپیشل پروٹیکسن یونٹ یعنی کہ ایس پی یو کی جو اپلیکیشن فارم ہے اس کے اناؤسمنٹ کی جائے کب ان کی بھرتیاں سٹارٹ ہوں اور ہم اپلائے کریں سو فائنلی جو ہے وہ ان کی طرف سے اپلیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے سو آپ ابھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں اپلیکیشن فارم کو سبمیٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ ان میں اپلائے کر لیں سو مکمل طریقہ سٹیپ ایس ٹپ سمجھاؤں گا آپ نے دھیان سے واج کر لینا ہے بٹو سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک چینل پر پہل بارا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کرے کے بیل آئیکن کو تباہ لیں تاکہ اسی طرح کی ریکولر ویڈیوز آپ تک مہتی رہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کسی بھی براؤزر میں گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل اوپن کرنے بعد جہاں پر آپ نے ہمارے ویب سائٹ کا نام ٹائپ کرنا فائنڈ ایفائنڈ جو او بی ایس چاپس فائنڈ چاپس ٹوائنڈی فور اب اس ویب سائٹ پر اس لیے آنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک تو اپلیکیشن فارم بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ان جوپس کی تفصیلات بھی دیکھنے کو ملیں گی سو اپنی یہ فائنڈ چاپس ٹائپ کر لینا ہے سپیلنگ آپ چاپ کر سکتے ہیں سو فائنڈ چاپس والی ویب سائٹ اوپن کر لینا ہے اس کے علاوے سے ویب سائٹ کلنگ دسکرپشن میں بھی پروائیڈ کر دوں گا اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیکس پیج اس طرح ہوگا آپ نے سیمپل جو اس کو سکرول آن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو سکرول آن کریں گے یہاں پر لیٹس جوپس اپ ڈیٹ والے باکس میں سب سے پہلے آپ کو پوست کائی دیری لیٹس جوپس ان پنجاب پولیس دو ہزار بیس سپیسل پروٹیکشن جونٹ پولیس جوپ دو ہزار بیس سیمپل آپ نے اس پر کلک کر کے اس کو اپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اپن کریں گے سوپ کے سامنے نیکسٹ پیج جوپ اپن ہو جائے گا یہاں پر جوہاں ان کی تفصیلات لکھ ہوئی ہیں سب سے پہلے تھامنیل دیکھنے کو ملے گا اس کا بات یہاں پر ڈیٹیلز لکھ ہوئی ہیں جن میں پوستڈ ڈیٹ سولہ دسمبر ہے لاست ایت تین جنوری ہے پولیس ہے ایک ہزار پلس ویکنسیز ہیں پنجاب سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرک اگر آپ کا دومی سائل ہے سوپ اپلائے کر سکتے ہیں فول ٹائم جابز ہوں گی میٹرک ہونی چاہیے پلس لٹی وی ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے درائیور کانسٹیبل کی یہ بھی کینسیز ہیں سو اس میں سب سے پہلے بات کہلیں تے ریکوائرمنٹ کی تو ایج نیمر جو وہ 21 سے 30 سال ہونی چاہیے ان میں اپلائے کر سکتے ہیں سو چیسٹ جو ہے وہ 33 سے 34 انچ رکھی گئی ہے پنجاب کی کسی بھی زلے کا آپ کا دومی سائل ہے آپ ان میں اپلائے کر سکتے ہیں کوالفیکشن میٹرک پلس لٹی وی ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے میل حضرات کے لئے جو رننگ ہے وہ 1.6 کلومیٹر ہوگی سات منٹ میں اچھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر یہ جو ایکسپیننس وغیرہ جو ہے وہ مینیمم دو سال کا آپ کے ایکسپیننس وغیرہ بھی ہونا چاہیے ان میں اپلائے کرنے کے لئے اس کے بعد نیچے آ جاتے تو یہاں پر جو ہے وہ ان کا ٹھیک ہوا ہے کہ How to apply والے سیکشن میں آتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ apply کس طرح سے کرنا ہے سو apply کرنے کا بہت سیمپل سا طریقہ کار ہے یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو application form download کرنا ہے download کس طرح کار ہے میں آپ کو لازم میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ پتا دوں کہ download کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے download کرنے کے بعد بہت سیمپل سا آپ کو جو ہے وہ اس کی جو ٹیسٹ بھی ہے وہ پچیس روپے ہے جو کہ آپ کو جو پیک کرنی پڑے گی جب آپ اس کو جو سمیٹ کروائیں گے سو یہاں پر جو ان کا جو ایڈریس ہے وہ ایڈریس لکھا ہوا ہے اور آپ نے یہ ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنا ہے جو ڈاکومنٹس یہاں پر آویلیبل ہیں ٹھیک ہے سو یہ پچیس روپے فی ہے یہ آپ کو جو پیک کرنی پڑے گی جب آپ ان کے ذلعی پولیس لائن سے جو وہ اپلیکیشن فارم جو وہ حاصل کریں گے سو کہ یہاں پر میں آپ کو ابھی دکھا دیں ہے تو ان کا جو ایڈ ہے وہ بھی ہماری ویب سیٹ پر آویلیبل ہے اور یہ جو ایڈ ہے یہ بھی آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک درخواست فارم بھمایت تصدیق شدہ فوٹو کاپی اصناح ضرور کاغذات اور موپلک پچیس روپے فارم فیس دفتر ایس ایس پی موڈرس ٹرانسپورٹ پنجاب لاہور میں سترہ بارہ دوہزار بیس سے لے کر ایک دوہزار اکیس تک جو ہے وہ جمع کروائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید توصیلات آپ جہاں سے ریڈ کر لیجئے گا اب بات کے لیے تک ان کا اپلیکیشن فارم کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سیمپل آپ نے ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم پر کلک کر دینا ہے سیمپل آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے سو نیکسٹ پیج جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ نے سیمپل کرنا ہے اس پیج پر آج جانا یہاں پر آنے کے بعد یہ پنجاب پولیس کے افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر اس پیج پر آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹر لکھی ہوئی ہے تین ایک دوہزار اکیس تک ہے تین جنوری سو یہاں پر ریکروٹمنٹ فارم لکھا ہوا ہے سیمپل یہ ایڈوٹائزمنٹس ہیں ان کے بھی اب یہ جو ہے وہ اپلیکیشن فارم آنے ہے ابھی جو ہے وہ ایس پی ایو کا اپلیکیشن فارم آیا سو ریکروٹمنٹ فارم پر آپ نے سیمپل کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے سو یہ فارم جو وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جو کہ پی ڈی ایو فائل میں ہوگا سو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہ آٹو میٹکلی اوپن ہو جائے گا میرے پاس اوپن ہو جائے گا اب یہ فارم کیسے افیل کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے لکھو ہے کہ یہاں پر تصویر چسپا کریں آپ نے یہاں پر ایک فوٹو جو وہ اپنی لگانے ہیں اس کے بعد اسلامی کا نام لکھنا ہے اس کے بعد فارم نمبر لکھنا ہے دفتر استعمال کے لیے اس کے بعد فارم جمع کروانے کی جو آخری تحریک ہے وہ تین ایک دو ہزاری کیسے یعنی کہ تین جنوری ہے اس کے بعد یہاں پر حصہ آوال ہے جس میں آپ نے جو وہ درزل کوائف امیدوار خود پور کریں ان میں سب سے پہلے نام والد کا نام مذہب ذات تعلیم تاریخ پیداش اس کے بعد زیلہ عمر مہینہ دن اس کے بعد قومی شناتی کارڈ کا نمبر ڈرائونگ لائسنس نمبر وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ نے یہاں پر لکھنی ہے متعلقہ تھانہ وغیرہ مستقل پتہ وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد جو ہے وہ نیچے آ جاتے تو یہاں پر کچھ ہدایات لکھی ہوئیں یہ اپنے رازمیس ریٹ کہہ لینے ہیں جس میں مندر جزل کاغذات درخواست حاضر کے ساتھ لفت کرنے ضروری ہیں وغیرہ درخواست پر مزید کاروائی نہیں کی جائے گی ان میں کیا چیزیں آپ نے ان کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں جن میں تعمام تعلیمی حسنات آپ کی جتنی بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں ان کی کاپیاں سکونتی سرٹفیکیٹ یا ڈومیسائل شناختی کارٹ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور اس کے بعد ڈرائونگ لیسنس آپ نے ساتھ اور اس کے علاوہ کریکٹر سرٹفیکیٹ کی تصدیق شدہ تین عدد کاپیاں جو ہیں وہ تین تین عدد کاپیاں جو آپ نے سب ہی کی جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ کرنی ہیں چھیک ہے امی آٹھ عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز کی فوٹو گراف جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ میں اٹیچ کرنی ہیں اس کے بعد امی دوار فارم پور کرنے کے لیے بال پوائنٹ کا استعمال کریں ٹھیک ہے آپ نے بال پوائنٹ کے استعمال کرنا ہے اس کے بعد فیملی کلیم کی مکمل کاغذات پروف حاضر سروس ملازمین کا تصدیقی سیٹفیکیٹ جو بھی لگانا پڑے گا اگر آپ حاضر سروس ملازمین کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے فیملی کلیم کے لیے اس کے بعد بھرتی پروگرام کے متعلق شیڈول مرتب کر کے پولیس لانے کے باہر آویزہ کیا جائے گا اور امید واران بزادتے خود ذیمہ دار ہوں گے کہ وہ بھرتی شیڈول کے مطابق عمل بھرتی کے عمل کا حصہ بنیں اس کے علاوہ کوئی سپیشل اطلاع نہ دی چاہے گی اور اس سلسلے میں کوئی عزر قابل قبول بھی نہ ہوگا ٹھیک ہے حلف نامہ میں غلط بیانی کی صورت درخواست دیندگان کی ملازمت کو ناہل کرا دیا یہ اہم سے چیزیں ہیں یہ آپ نے رازمی پڑھ لینے اس کے بعد حصہ دو میں یہاں پر یہ حصہ دو میں اور حصہ سوم بھی لکھا ہوئے یہاں پر لکھا ہوا ہے تمام چیزیں ہیں آپ کو اپنے دھیان سے ایک بار پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد ہی اپلائی جو ہے وہ کرنا ہے یہاں پر ہدایت برائے امید واران لکھئے ہیں یہ اردو میں لکھئے ہیں یہ آپ ایزیلی ریڈ کلو گے ان میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے سو انشاءاللہ فرینڈز جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گے ان میں ہم جو نیکسٹ جوبز آئیں گے ان کے جیسے ہی فارم اپلوڈ ہوں گے یا پبلش ہوں گے ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو جلدہ جلدہ اگاہی دے دیں گے سو ہماری ویب سائٹ فائنڈ جوبز 24 پر آ کر آپ مزید جوبز کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں جہاں پر ڈیلی جوبز کی اپڈیٹ کی جاتی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ